ادھر بہاولپور کے علاقے مقبول کالونی کے رہائشے سیوری نظام سے تنگ آگئے ہیں مقبول کالونی میں رہنے والے افراد نے مینسپل کارپریشن کے خلاف احتجاج کیا اور روحی سے گفتگو کرتے ہوئے تھا کہ اس علاقے میں بھی انسان بستے ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمود زہیر سے بلدیاتی نظام نہ جانے کب بہتر ہوگا یا کب بدلا جائے گا لیکن شہریوں کا نظام بدل گئے ہیں جب سے بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے شہریوں کے شکویں بڑھ گئے ہیں ان کی گلییں ان کے محلے خراب رہنا شروع ہو گئے ہیں گٹروں کے پانی جو ہیں وہ سر عام گلیوں میں نظر آنے لگے ہیں جس کے باعث لوگوں کا چلنا پھرنا بھی محال ہوا اگر آپ کو اس وقت سویب دکھا سکے تو یہ وہ گندے گٹروں کا گندہ پانی ہے جو کہ شہریوں کے لیے گلیوں میں موجود ہے جس کے باعث شہری جو ہیں اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کیا کہنا جی آپ کو یہ کیا معاملہ ہے یہ سر ہم ہے جب سے بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے اس کے بعد ہمیں یہ پریشانی ہے نمازی لوگ ہیں مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے پریشان ہوتے ہیں کپڑے گندے ہوتے ہیں خواتین ہماری نگل رہے ہیں سکول ہیں بچے ہیں وہ پریشانے گڑھ اُبل رہے ہیں وہ یہ ندی نالے بنے رہاں کے سامنے ندی نالے بنے ہو جی تو اس کے لیے کسی افسر کو درخواست نہیں دی دی ہے کہ بے مگر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا کئی بار درخواست دی ہے کئی دفعہ لیکن یہاں کوئی بھی نہیں آتا صفائی کرنے کے لیے بار بار فون کرتے ہیں پیچھے کمپلین بھی کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں آتا یہ گٹر لین سر بند ہے کئی دفعہ انہیں کال کیا بھنگیوں کو بلائے گٹر لین کے لیے صفائی کرنے کے لیے لیکن یہاں نہیں آتے صاف کرنے کے لیے ہم بہت پریشان ہیں ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم بہت پریشان ہیں اس وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ہماری آگے گلیاں جا کے دیکھ لیں پوری پوری بھری پڑی ہیں پانی کے ساتھ سارا لیکن کوئی بھی ہماری یہ گندہ پانی گھٹروں یہ گندہ پانی ہے گھٹروں کا پانی ہے گھٹروں کا گندہ پانی ہے سارا سارا جو ہے نا پانی پانی گھر گرنے پہ آئے پڑے ہیں دیکھیں جا کے ادھر ویڈیو بنایا آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے نا بلکل بیوہ عورت ہے جس کا گھر جو ہے نا بلکل بیٹھ رہا ہے اور یہ لوگوں کو جو ہے نا منٹے کر کر کے رہے گئے ہیں یہ لوگ جو ہے نا نہیں کہتے ہیں یہ ٹیکس دو کس چیز کا ٹیکس ہے ہمیں تو کسی چیز کے ٹیکس ہے آپ سننے یہاں پر بہت زیادہ اگر میں کہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سائیڈ پہ ہوئیے گا تو دکھائیں ہم لوگ آگے تک دیکھیں گندہ پانی ہے گھٹروں کا جس میں خواتین گزر کر آ رہی ہیں بچے گزر کر آ رہے ہیں اور متعدد گلیوں کا یہی حال جہاں پر گھٹروں کے گندے پانی گلیوں میں نکل آئے ہیں شہر اس حوالے سے سرا پیس جا جائے یہ بہت شکریہ محمود زہیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے رحیم یار خان کی بستی امانت علی میں بھی عرصہ دراث سے سیوریش کے ناقص انتظامات کے باعث سڑکے اور گلیاں گندے پانی کے تعلابوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے محرصت موجود ہے آمیر بھٹیز جی آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا کن مسائل کا سامنا ہے رہائیشوں کو جب بلکل رحیم یار خان کی بستی امانت علی میں عرصہ دراث سے سیوریش کے ناقص انتظامات کے باعث جو گلیاں ہیں اور جو سڑکیں ہیں وہ اس وقت گندے تعلابوں کے مناظر پیش کر رہے ہیں یہ مناظر پیش کر رہے ہیں اس وقت یہ جو دیوار ہے یہ یہاں کی پارک کی دیوار ہے اور یہ پارک ہے اور خوبصورت سے یہاں پہ دراکتے لگے ہیں پودل لگے ہیں لیکن گندہ پانی کھڑا اور یہ جو سڑک کی سورتیال کیمرہ میں غلام مصطفیٰ آپ کو دکھا ہے تاہد نگاہ تک یہاں پہ صرف گندہ پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ شہریں کو علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں گرین این کلین پنجاب کے بڑے بڑے دعوے مگر عمل اقدامات بہت ہی کام دکھائی دے رہے ہیں لوگوں سے جانتے ہیں بھی بتائے گا کتنا عرصہ ہے اس طرح کی آپ کی گلیوں کی صورتیال یہ سر تقریباً میرے خیال سے کوئی پندرہ سے بیس سال سے یہی صورتیال ہے اس روڑ کی خاص کر اسی روڑ کی جتنا پانی بھی ہے سارا یہی پہ آ کر رک جاتا ہے اس کے علاوہ پیچھے بیک سائیڈ پہ سکول کی دیوار کے ساتھ آپ چل کے دیکھیں وہاں پہ پانی کے جوھڑ بنے ہوئے اور وہ بھی یہ پمپ لگا کے وہاں پہ بلدیا اکام جائے ہیں وہ پمپ لگا کے پانی گھروں کے سامنے گرہ رہے ہیں ابھی آپ چلیں وہاں پہ چل کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی بھی آپ مووی بنائیں یہ بھی اس سے بھی بری صورتحال وہ ہے یہ تو پھر گزرنے کی جگہ ہے لیکن وہاں پہ رہائشو کے سامنے انتظامیہ کہاں پہ ہیں کوئی نہیں ہے انتظامیہ کوئی نہیں ہے کسی کو بھی کچھ کو کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی وہ دفتر جائیں ان کے پاس جائیں ان کے پاس جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا پمپ لگ چلا کے پانی باہر گھڑوں میں اور گھروں کے سامنے پھینک رہے ہیں اچھا بھئی آپ بتائے گا مسروف شہرہ ہے سکول یہاں پہ ہے اور اس کے ساتھ پارک بھی ہے کافی ہے مسروف اور سامنے بھی ایک سرکاری سکول ہے کن مشکلات کا آپ کو سامنہ کرنا پڑ رہے ہیں ہمیں سکول جانے میں دکت ہوتی ہے ہم جب جاتے ہیں وردی میلی ہو جاتی ہے ایسے مجد بھی ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے پارک میں بچے بھی کھیل رہے تھے آپ بتائے پارک میں کھیل رہے ہیں کافی بدبو ہے کن مشکلات کا سامنہ ہے سکول بھی یہاں سے جاتے ہیں ہم سبس سکول جاتے ہیں تو جہاں سے گزنے کی جگہ نہیں ہوتی بچوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہے ہیں پارک میں اس وقت بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ کافی بدبو ہے جس کی وجہ سے مچھر اور اس کے ساتھ ساتھ گنگیوں پر تافن پھیلنے سے بچے اور بڑے مختلف موزی بیماری میں مفتلا ہو سکتے ہیں اب ان کا یہی مطالبہ ہے جو انتظامیہ ہے جو کہتی ہے کہ گرین اینڈ کلین پنجاب کو کامیاب بنائیں گے مگر لگتا نہیں کہ کہیں پہ جو املی اقدامات ہو رہے ہیں تو اس حوال سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس انتظامیہ کو جو ہے املی اقدامات کرے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو مشکلات کا ازالہ ہو بہت شکریہ امیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے